اور اس غلوب میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے کیونکہ جب آپ غلوب میں جاتے ہیں اور کسی شخصیت کی توہین کو آپ پاکستان کی توہین شمار کر لیتے ہیں اس شخص کی توہین کو جو خود آئین کو توڑ کے پولیٹکس میں کردار ادا کرے جب اسے کوئی کرٹیسائز کرے تو کہتے ہیں یہ توہین ہوگی پاکستان کی آئین کی جو آئین توڑنے والا ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک قاتل کو کنڈیم کیا جائے اور آپ کہیں یہ قاتل کی توہین کر دی جرم تو اس نے کیا تھا اور پھر اگر کوئی بڑا ہے تو اسے بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اگر آپ ٹھیک ہیں صحیح گراؤنڈ پر کھڑے میں ہم سے سبق سیکھیں دنیا کا کوئی مولوی نہیں ہو میرے خلاف کے لیے اپنا بناتا ہو تو کیا میں نے رونا پیٹرنا ڈال دی ہے یا کوئی نان سٹیٹ ایکٹر میں نے بندے بھرتی کر لی ہے کہ جا کے ان مولویوں کو سبق سکھاؤ علمی میدان میں مقابلہ کریں اگر آپ نیوٹرل ہیں سب سے پہلے میسنگ پرسن کا مسئلہ حال کریں اگر آپ نیوٹرل ہیں تو سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے آپ سے اختلاف رائے کیا آپ نے انہیں جیلوں میں ڈلوایا آپ سے مراد آپ کے ادارے نے انہیں غائب کروایا ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے صحیح مقدمات بنائے تو ٹھیک ہے کیوں آپ کے مقدمات فارغ ہو جاتے ہیں پہلی پیشی کے اوپر جانی نہیں ہوتی ان کے اندر ان سب لوگوں کو صرف چھوڑنا نہیں ہے معافی مانگنی ہے ان سے اور یہ ساری باتیں میں تکلیف سے کر رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ چاہے وہ فوج ہو جوڈیشری ہو پولیس ہو اور سب سے بڑھ کر پارلیمنٹ وہ بے توکیر ہو چند لوگوں کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے فوج سے پوری قوم محبت کرتی ہے فوج کوئی باہر سے تو نہیں آئی بھی نا ہمارے ہی رشتہ دار ہیں ہمارے ہی بچے ہیں جو فوج میں قربانیاں دے رہے ہیں بارڈرز کے اوپر جنگ کے علاوہ بھی کتنے فوجی شہید ہوتے ہیں لیکن وہ ظاہرہ پبلیکلی اتنی نہیں آتی ہیں باتیں اب ایک ادارے سے پوری نفرت پیدا ہو جائے چند لوگوں کی غلطی کی وجہ سے تو اس کی ریمیڈی اسی صورت میں ہوگی کہ آپ وہ غلطیاں دور کریں اور کوئی مشکل کام نہیں سرکار بس جو صحافی آپ کے اوپر کرتے ہیں نا انہیں بلائیں اور پبلیکلی ان کے ساتھ ڈسکیشن کریں فیٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ اور وہ جو جو بتائیں نا نوٹ کریں آپ انڈو کریں